پروفیسر جمال اپنی لیبریری کی سیٹنگ میں مصروف تھے کافی دنوں سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں کی چیزوں کو مینج نہیں کر سکے تھے جس کی وجہ سے اکثر کتابیں بے ترتیب انداز میں ٹیبل اور علماریوں میں پڑی تھی انہوں نے سب سے پہلے اوپر والے ریک میں موجود کتابوں کو اٹھایا تو اس کے ساتھ بلو کلر کی ایک چھوٹی ڈائری بھی تھی جس پر کافی کرد لگ چکی تھی انہوں نے اسے ٹیبل پر رکھ کر صاف کیا اور دلچسپی سے کھولا پہلے صفحے پر جمال کا نام لکھا دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی مزید صفحات پڑھنے پر ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کی اپنی ڈائری ہے جو انہوں نے بچپن میں لکھی تھی وہ اسے غور سے پڑھنے لگے انیس جنوری انیس سو اناسی آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اببا جی میرے لیے شہر سے گھڑی لائے ہیں میں نے سنانہ امتحان میں اچھے نمبر لیے تھے نا اس وجہ سے ایک لمحے کے لیے پروفیسر جمال چالیس سال پہلے کے دور میں چلے گئے جہاں وہ بچپن کی محسومیت چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور خوبصورت یادوں سے لطف اندوز ہونے لگے دوستو جون انیس سو سنتاریس میں ایک کتاب دا ڈائری آف آئینگل کے نام سے منظر آم پر آئی یہ کتاب دراصل ایک لڑکی کی ڈائری تھی جس میں اس نے بچپن کی تل خیادوں اور حالات کو کلم بند کیا تھا اس کا انداز تحریر اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کتاب کی صورت ملی اور کئی زبانوں میں شائع ہوئی ڈائری لکھنا ایک مفید کام ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں متقسمتی سے آج کل اس کا رجان بہت کم ہو گیا ہے کسی بھی انسان کے لیے ڈائری لکھنا فائدے سے خالی نہیں البتہ اس عمل کو مستقل مزاجی سے کرنا بہت ضروری ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے بچوں کو ڈائری لکھوانے سے کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے کامیاب لوگوں کی عادت دنیا میں جتنے بھی کامیاب اور عظیم شخصیات گزری ہیں وہ سب ڈائری لکھتی تھی اور یہ ان کے روز مرہ معمولات میں شامل تھا نمبر دو ذہنی پریشانی اور تناؤں میں کمی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ مستقل طور پر ڈائری لکھتے ہیں ان کا ذہنی تناؤں بھی بڑی حد تک کم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی پریشانیوں کو کاغذ پر اتار کر آزاد ہو جاتے ہیں نمبر دین سیلف گرومنگ ڈائری لکھنے سے انسان اپنی ذات میں بڑی حد تک مصبت بدلہ اولا سکتا ہے اپنی کمزوریوں کو دور کر کے ایک کامیاب فرد بن سکتا ہے ڈائری کی بدولت انسان اپنی ہر قسم کی پلیننگ کا بقائدگی سے جائزہ لے کر ایک بڑی اچیفمنٹ کو حاصل کر سکتا ہے نمبر پانچ بہترین دوست ڈائری ایک بہترین دوست ہے جس سے آپ ہر قسم کے خیالات شیئر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی سمانت کو محفوظ بھی کرتی ہے نمبر چھے تحریر میں نکھار ڈائری لکھنے سے کلم میں روانی آ جاتی ہے اور ایسا انسان مستقبل میں اچھا لکھاری بن سکتا ہے نمبر ساتھ ماضی گم نہیں ہوتا انسان جب جوان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ڈائری کو پڑھتا ہے تو وہ خود کو دوبارہ ان حالات میں محسوس کرتا ہے وہ کچھ خوار یادیں دوبارہ ذہن کی سطح پر نمدار ہو جاتی ہیں اور یوں اس کا ماضی گم نہیں ہوتا دوستو یہ تھے وہ تمام فوائد جو ڈائری لکھنے سے حاصل ہوتے ہیں تو آج ہی اپنے بچوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ڈلوائیں ان کو بک شاپ سے ڈائری اور پین لے کر دیں اور ابتدا میں کسی بھی فورمیلٹی کے بغیر فقط ان سے لکھوانا شروع کروا دیں پہلے مرحلے میں اپنا مختصر تعرف پھر روزانہ کے مختصر معمولات ان کے اپنے الفاظ میں لکھوائیں ڈائری لکھنے میں اگر بے ترتیبی یا لکھائی خراب ہو تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ کمزوری وقت کے ساتھ ساتھ خود درست ہو جائے گی موسیقی